نحمدہو و نسلیم و نسلیمو علی رسول کریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قلو نفس ذائقت الموت صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسول نبی کریم میں سب سے پہلے جتنے بھی اس بہت بڑے اجتماع میں شریک سیاسی و سماجی زومہ اور دور و نزدیک سے تشریف لائے ہوئے میرے بزرگ بھائی اللہ تعالیٰ سب کی آذری قبول فرمائے اور جو بزرگ استی آج ہم سے جدا ہو کر دائمی اور آخری کی زندگی کی طرف پالٹ رہے ہیں سردار صدیق صاحب مرحوم و مقفور اللہ تعالیٰ آخرت کی جملہ منازل ان کے لئے آسان فرمائے سردار جعبے طائر صاحب جملہ برادران جملہ سوگوار خاندان اللہ تعالیٰ سب کو صبر جمیل آتا فرمائے اتنا بہت بڑا اجتماع جہاں سیاسی و سماجی زومہ اور مذہبی کی عادت بھی علماء کرام کے ایک کثیر تعداد ہے لگتا ہے جانے والی شخصیت میں بڑی خوبیاں اللہ تعالیٰ نے رکھی دی اور اگر ہم میں سے کسی نے ان کو نہ بھی دیکھا ہو تو ان کے فیض یافتگان اور تربیت یافتہ ان کی خاص کر اولاد جن سے آج بہت سے لوگ مستفید ہو رہے ہیں سردار جعبی طایر صاحب میرے بھائی اور دیگر برادران ان کے اخلاق سے بھی ان کا مقام پتہ چلتا ہے موت ایک اٹل حقیقت ہے اور اگر میں اس کو اختصار کے ساتھ کہوں گا تو چار حقیقتیں ہیں پہلی حقیقت یہ ہے کہ جب تک انسان کے اسے میں جو رزق انسان کا لکھا ہوا ہے وہ کھائے بغیر اس دنیا سے کوئی نہیں جائے گا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث مبارکہ ہے کہ جب تک ایک انسان اپنا رزق کھا نہیں لیتا اس وقت تاکہ اسے موت نہیں آئے گی پہلی حقیقت دوسری حقیقت ہے وقت اور انسان کے جانے کا وقت مقرر ہے خالد بن ولید فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو کہ میں ساری زندگی موت کے پیچھے رہا شہادت کی عرضوں میں ہر میدان جنگ میں لے کر میں میدان جنگ میں اترتا لیکن مجھے موت نہیں آئی اور آج میں بستر مرک پر اپنی جان دے رہا ہوں تیسری حقیقت ہے سبب بغیر سبب کے موت نہیں اور سبب کیا ہونا ہے یہ مصبب الاسباب کو پتا ہے حضور فرماتے ہیں کہ ایک انسان کی جہاں پر جس چیز کے ذریعے موت لکھی ہوتی ہے وہ اس کی طرف جاتا ہے وہ چیز سبب بنتی ہے اور فرشتہ آجل وہاں پانچ جاتا ہے چوتھی عقیقت اور آخری عقیقت یہ ہے کہ جگہ کا تعیون بھی پہلے سے ہو چکا ہے کہ ایک انسان نے کس مقام پر دنیا سے جانا ہے میں اللہ تبارک و تعالی سے ایک مرتبہ پھر دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی بزرگ شخصیت سردار صدیق صاحب مرحوم و مخفور اللہ تعالی ان کے دراجات بلند فرمائے اور اس بہت بڑے اجتماع میں جو بھی امی سے نیک ہے یا جس کا عمل بھی اس خالق عرض و ساما کی بارگاہ میں مقبول ہے اللہ تعالی ہم سب کی آذری کو قبول فرمائے ہمارے گناہ بھی بخشے اور سوکبار خاندان کو اللہ تعالی سبر جمیل عطا فرمائے